بچپن میں سنا تھا کہ سہونی ایک سرک گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے ییروشلم میں جبلِ الزیتون پر قربان کر کے جلایا جائے اس کے بعد مسجد اکسا اور سنہرہ گمبت شہید کر کے حیکلِ سلیمانی کی تعمیر ہوگی مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے اور ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی آپ نے اگر سورہِ بکرا میں گائے کا قصہ پڑا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کی قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں اب بھی ایسی خصوصیات کی گائے کی تلاش ہو رہی ہے امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرک گاؤں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی پانچ بچیاں تلاش کر لی گئیں ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی ان کے معینے وغیرہ ہوتے رہے اور اب چار گائیں ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے جبلہ الزیتون پر بارہ سال پہلے ایک پلات خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے جہاں گائے کو جلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر تین سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے وقت آ بھی گیا مجھے یقین نہیں آرہا کہ وقت آ گیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو لیکن پچھلے پانچ مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اور باون مسلمان ریاستیں سوائے مضمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں جب مسلمانوں سے یہودی پروڈیکٹس کا بائیکارٹ تک نہ ہو سکا معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں جہاد تو بہت دور کی بات ہے اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے اب اگر مسجد اکسہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا مضمت ہوگی جلوس نکلیں گے اور بس حیکل سلیمانی کی تمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے میرا دل ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے ہیں